بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیملی تو آج ہماری کچن میں بننا جا رہا ہے اروی گوشت تو ہمارے ساتھ رہیے گا آئل ہم نے لے لیا اس کے اندر تین ٹیبل سپون کے برابر اور اروی کو اچھے سے آپ دھو کے چھیل لیے گا اور یہ کہنا میں اس کو آپ فرائی کر لیں بیچ میں سے دھو کر کے اور یہ کہنا میں اس میں پسی مرچیں خلدی اور نمک ڈال کے اس کو فرائی کر لیں تھوڑا سا پانچ منٹ کے لیے اور پھر اس میں پانی ڈال کے اس کو آپ دم پہ گلنے کے لیے الگ سے رکھ دیں آپ اور میں ایک ٹیپ دیتی جاؤں اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو خارش ہو جاتی ہے اروی چھیلتے وقت تو آپ کو چاہیے کہ ککنگ آئل پہلے اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں یا کوئی بھی آئل مسٹرڈ آئل ہوتا ہے جیسے سرسوں کا تیل وہ آپ اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں ہلکا سا تو آپ کو خارش نہیں ہوگی تو اس طریقے سے آپ کریے گا ضرور اور اس طریقے سے ارویہ گلانے میں بھی بہت اچھی اضائقہ دیتی ہیں ارویہ وہ کالی کالی شکل نہیں آتی ہے جب گوش میں جا کے پکتی ہے اور گلتی ہے میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں گوش کے ساتھ ہی ارویہ کو گلا لیتے ہیں تو میں الگ سے گلا کے رکھ لیتی ہوں اور پھر مکس کر دیتی ہوں بھننے کے ٹائم پہ تو ہم نے پیاز لیے دو درمیانے سائز کی اس میں دھنیا پاڈر لال مرچ پاڈر لسن ادرک سابت گرم مسالہ ہے اس کے ساتھ ہی تو سب ہے ہزبز آئے کاب لے لیے گا گوش لے لیا ہے میں نے ساف ہے گوش تھوڑا سے چکنائی و ہڈی بھی ساتھ میں ہے تو آئل لے لے آپ آدھا کپ اس میں آپ یہ پیاز فرائی کر لیں اچھے سے بہت کم مسالہ جا رہے ہیں اور بہت مزے گا بنے گا اور ٹرائے ضرور کریے گا ہماری چینل پہ نئے ہیں تو لائک کمنٹ اور سبسکرائک پر نہ نہ بھولیے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کریے گا اور ویڈیو فل دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ رہے اتنی ایزی ریسپی اور اتنی چھٹ پر تیار ہونے والی گوشت ہماری یہ دیکھیں کہ لائٹ کلر کی کچھی پکیزی ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے گوشت گوشت ہے ہمارے پاس آدھا کلو یہ ہم نے پہلے اس میں گرم مسالے سا بھی ڈال دیا پیاز ہماری جب ہو گئی تھی تاکہ اس کا بھی فریور تھوڑا سا اس میں آ جائے یہ دن ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے گوشت گوشت کو بھی اچھے سے آپ فرائی کر لیے گا اس میں آپ لسن ادھا دیں لسن ادھا رکھیں آپ کا ون ٹیبل سپون بھر کے بڑا والا چم مچہ ہوتا ہے آپ کا اور یہ فریش پیس کے آپ جب ڈالتے ہیں نا سالن میں تو اس کا ایک الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے تو آپ کوشش کر رکھ کریں آپ اسی وقت میں تھوڑا سا لسن ادھا رکھ پیس لیا کریں وہ جو فریج میں جا کے چلا جاتا ہے اس میں وہ خوشبو اور وہ چیز نہیں آتی جو فریش پیسنے میں آتی ہے گوشت ہمارا فرائی ہو گئے پانچ سے دس منٹ لگتے ہیں گوشت فرائی کرنے کے لیے تاکہ اس کی جو ہیک ہوتی ہے جو لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے ایک ہیک آ رہی ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر الحمدللہ میرے گوشت میں نہیں آتی ہے یہ ہو گیا ہے اب اس کے اندھر ہم باقی کے مسالے ڈالیں گے جس کے اندھر حلدی ہے 1.5 ٹی سپون دھنیا پورڈر 1 ٹی بل اسپون لال میرش پورڈر ڈیل ٹی بل اسپون انمک جو ہے حسبز زائی کا تو اس کو بھی آپ ساتھی بھون لیں تھوڑا سا مسالے کے ساتھ یہ مکس ہو گیا ہے تو اس کے اندھر ہم ڈالیں گے پانی پانی ہم اتنا ڈالیں گے کہ ہمارا گوشت گل جائے بس آپ کا گوشت ڈپ ہو جائے اتنا ہی پانی بہت رہے گا کیونکہ آپ کور کر کے رکھیں گے تو گوشت جلدی گل جاتا ہے تو اس کو آپ رکھ دیں دس سے پندرہ منٹ بھی لگ سکتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بھی تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے گوشت میں تو میرا گوشت 20 سے 25 منٹ میں گل گیا تھا اور یہ دیکھیں اس میں وہ بال آرہا ہے تو اسکریم میں آج ہلکی کر دوں گی اور ماشاءاللہ یہ ہمارا گوشت گل گیا ہے تو اس میں آدھا کب ہم نے دہی پھینٹ کے ڈال دی ہے اس کو آپ بھون لیں اور ساتھ ہی اس میں ہری مرچیں ڈال دیں تاکہ تھوڑی سی وہ بھی پک جائیں آپ چاہیں تو موٹی والی ہری مرچ بھی لے سکتے ہیں ہمارے کر یہ کھائی جاتی ہے تو میں یہ ڈال دیتی ہوں جو آپ کو پسند ہو ہری مرچ تو وہ آپ فلیور کے لیے ڈال دیئے گا اور ثابت یوں ڈال جاتی ہے کہ سب کھا سکیں جس کو مرچ کھانی ہے اور نہیں کھانی اس کے حساب سے دیکھیں ہماری ایرمیاں گل گئی ہیں اور ان کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ یلو یلو اور اگر یہ میں گوشت کے ساتھ گلاتی تو ان کا کلر الگ ہوتا ہے تو آپ ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں گئی ہیں اور پانی میں نے اسی میں سکایا ہے اس کا پانی میں نے پھینکا نہیں ہے ارویوں کا وہ جو بچہ تھا وہ اس میں ہی ڈالا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلر کتنا اچھا ہے جب اروی ڈالی تھی تو روغن بلکل ختم ہو گیا تھا تھوڑی دیر کور کر کے رکھا تو روغن واپس آگیا ہے اپنا پیساوہ گرم مسالے کا پاورڈر ہے 1 ٹی سپون اور زائفل جویتری پاورڈر ہے 2 پینچ ڈال دیں بس تھوڑا سا فریور کے لیے اور اس کو میکس کریں اور تھوڑی دیر دم پہ رکھیں گے ہم ہر دنیا ڈال دیں آپ ہز بھی ضرورت بس یہ ریڈی ہے 5 منٹ کے لیے اس کو کور کریں گے اور ڈش میں نکالیں گے انشاءاللہ یہ دن ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا کالر دیکھیں کتنا حسین لگ رہا ہے کہ دیکھتے ہی بھوک لگ گئی ہوگی آپ لوگوں کو تو جلدی جائیے کچھن میں اور فرائی کریے یہ ریسپی اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی امید ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو اپنی سسٹر کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ریسپی کو انجوائی کریے اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی تو اسی کے ساتھ ہی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈاک میں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں